بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سرور کونین شاہدو جہاں نور عالم محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قریش کو ایک اللہ کی عبادت کا پیغام دیا تو انہوں نے آپ کی بات کو جھٹلایا اور اللہ پر ایمان نہ لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح کی تکالیف دیں تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی وحدہ نیت سے انکار کر دیں لیکن ایسا نہ ہو سکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی اللہ تعالیٰ کی وحدہ نیت کا پرچار کرتے رہے لیکن قریش نے آپ کی بات نہ مانی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر وہ چاند کے دو ٹکڑے کر دیں تو وہ ایمان لے آئیں گے مکہ والوں نے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند پر جادو کر دیا ہے پتھروں کو کلمہ پڑھتے دکھا تو کہا کہ پتھروں پر جادو کر دیا ہے بدر کے موقع پر فرشتوں کے گروہ کے گروہ دیکھے لیکن کلمہ نہ پڑھا جنگ خندق میں شکست کھائی لیکن ایمان نہ لائے لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے مکہ پر بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کر آپ نے فرمایا جاؤ آج میں نے تم سب کو معاف کیا تم سے کوئی معاخضہ نہیں ہوگا تو سب جوک در جوک کلمہ حق پڑھ کر مسلمان ہو گئے یاد رکھئے معاف کرنا ایک بہت بڑا عمل ہے معاف کرنا سیکھیں اور معافی مانگنا سیکھیں اگر آپ نے ابھی تک میری چینل لائف ایڈ زویا کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے مجھے آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی کا انتظار رہے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ